موسیقی اب میں چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے میں جو حلچل ہونی چاہیے اس حلچل کو آواز دے دی جائے ٹانڈا سے ایک ایسا شاعر جو تنز و مزاہ کا شاعر ہے جب بھی میں اسے مائک پر آواز دیا مشاعرے میں ہنگامہ بفا کر دیا اپنے کلام کے ذریعے اپنے اشار کے ذریعے اپنے انداز کے ذریعے جب آپ انہیں سنتے ہیں تو یقینا یہی محسوس ہوتا ہے کہ کل صبح انقلاب ہے روز نجات ہے اے شمہ تیری لو میں ابھی کتنی رات ہے آئیے انقلاب کو مزاہ میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے یہ ہنر یہ سلیقہ جنابِ حلچل ٹانڈوی میں موجود ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کی تشریفی لائیں مائک پر جنابِ حلچل ٹانڈوی ایک مطلہ میں آپ تک پہچاتا ہوں اور شور مچاؤ ایسے جیسے لوگ سبھا میں بیٹھے ہیں شور مچاؤ ایسا جیسے لوگ سبھا میں بیٹھے ہیں جو میرے سامنے کرسی لگائے بیٹھے ہیں جو میرے سامنے کرسی لگائے بیٹھے ہیں ہمارے پیچھے وہ نظریں گڑائے بیٹھے ہیں ہمارے پیچھے وہ نظریں گڑائے بیٹھے ہیں اور زمین پہ بیٹھنے والے بھی کم نہیں ہوں گے شریف لوگ ہیں کٹیا لگائے بیٹھے ہیں اور سنا ہے حج کی بھی منظوری ان کی آئی ہے سنا ہے حج کی بھی منظوری ان کی آئی ہے جو اپنے باپ کا روپیاں دبائے بیٹھے ہیں جو اپنے باپ کا روپیہ دبائے ویٹھے ہیں چار مصرے اور دیکھئے گا کہ ملے جو مفت کا وہ حل تلاش کرتے ہیں ملے جو مفت کا وہ حل تلاش کرتے ہیں وہ نان گوشت بھی اور پھل تلاش کرتے ہیں اور نماز پڑھتے نہیں ایک وقت مسجد میں بس اپنے ناپ کا چپل تلاش کرتے ہیں بس اپنے ناپ کا چپل تلاش کرتے ہیں سنیے گا دوستو محترمہ کی ظلف دیکھ کر کے ایک مطلعہ ایک شیر مجھے یاد ہے آگیا سنیے گا یگیسو اگر تم سوارے نہ ہوتے یگیسو اگر تم یگیسو اگر تم سوارے نہ ہوتے یہا سارے مجھنو پدارے نہ ہوتے یگیسو اگر تم سوارے نہ ہوتے یہا سارے مجھنو پدارے نہ ہوتے اگر بھل لرانی تو پردے میں ہوتی اگر بھل لرانی تو پردے میں ہوتی خدا کی قسم پھر اشارے نہ ہوتے یہ گیسو اگر تم چار مجھنے دوستہ اور دیکھ لگا کہ ماشوکہ نے دعوت دی گھر幹嘛 بھول گیا ماشوکہ نے دعوت دی تو گھر کا کھانا بھول گیا خوب ہسی تو تب آئی ماشوکہ نے دعوت دی تو گھر کا کھانا بھول گیا اتنی جلدی میں تھا سائب اور نہانا بھول گیا خوب ہسی تو تب آئی جب پیجاما اپنا دیکھا بیگم کی سلوار تھا پہنے یہ تو بتانا بھول گیا چار مصرے دوستو اور دیکھ لیں تھوڑا زائقہ بدل بدل کے میں آپ کو سناوں گا کہ آج کے اس دور میں فنکار ہونا چاہیے آج کے اس دور میں فنکار ہونا چاہیے مدتوں بعد کہیں ایسا کمینہ دیکھا مدتوں بعد کہیں ایسا کمینہ دیکھا مار کر بھائی کا حق جس نے مدینہ دیکھا اور میں سمجھتا تھا بڑے نیک ہے کلن صاحب دنگ تو تب ہوا جب ان کا کرینہ دیکھا دنگ تو تب ہوا جب ان کا کرینہ دیکھا بہت بہت شکریہ کہیوں بھائی بہت بہت شکریہ آج کے اس دور میں فنکار ہونا چاہیے 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 اور دگری وگری چھوڑ کر بیٹا سیاست سیکھ لو دگری وگری چھوڑ کر بیٹا سیاست سیکھ لو ہاں مگر ہر بات لچے دار ہونا چاہیے آج کے اس دور میں فنکار ہونا چاہیے اور چار مچنے دوستو اور دیکھئے گا کیا کہنے ایک پچھر نکلی تھی پٹھان اس کو زین میں رکھتے ہوئے چار مچنے دیکھیں کہ کپڑا جو پہن رکھا تھا وہ ڈیڑ پڑاو کا کپڑا جو پہن رکھا تھا وہ ڈیڑ پاو کا اس کو پتہ نہیں تھا میاں بھید بھاو کا وہ زاپرانی رنگ تو پہنے تھا اس لیے وہ زاپرانی رنگ تو پہنے تھا اس لیے صدیوں سے کھا رہا تھا وہ زردہ پلاؤ کا دوستو ہمارے گاؤں میں آج کل باباؤں کی ٹولی چلتی ہے کوئی جھاڑ بھوک کرتا ہے تو کوئی تابیز بناتا ہے اور یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ وہ جیل تک جلا جاتا ہے سنیے گا دوستو دھرتی سنہری امبر نیلا ہر بابا رنگیلا ایسا گاؤں ہے میرا ہاں ایسا گاؤں ہے میرا او آگے آگے بابا دوڑے پیچھے چل چھل چھبیلا ایسا گاؤں ہے میرا ہاں ایسا گاؤں ہے میرا سنیے گا دوستو باباؤں کو پہلے نمکین کہا جاتا تھا لیکن حرکت سے اب رنگین کہا جاتا ہے لیکن حرکت سے اب رنگین کہا جاتا ہے عشق بھی ایسا کرتے ہیں یہ عشق بھی ایسا کرتے ہیں یہ ایک دم کلم کھلا ایسا گاؤں ہے میرا ہاں ایسا گاؤں ہے میرا اور یہ بند میں علی بارہ بانکی کے حوالے سے آپ تک پوچھاتا ہوں کہ میہمانوں کو اپنے بھگوان کہا جاتا ہے میہمانوں کو اپنے بھگوان کہا جاتا ہے لیکن حرکت سے اپ رنگ بہمانوں کو اپنے بھگوان کہا جاتا ہے بھکتوں کو بھی اپنے بھگوان کہا جاتا ہے اور دیکھ کر یہ بھگوان کو دھوکا دیکھ کر یہ بھگوان کو دھوکا کھاتے ہیں رس گھلا ایسا گاؤں ہے بہا بہا بے بہ وا بہت اچھے جنب اہل چل ٹاڑوی تنز و مزاہ سے ہم سب کو حسنے پر مجبور کر رہے تھے مشاعرے کو کامیاب بنا رہے تھے پوری کوشش کر رہے تھے آپ لطف لے رہے تھے